امام علی مقام نے کربلا کے میدان میں اپنے ساتھیوں کو فرما دیا تھا کہ اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو اس کو اجازت ہے اور حسین ابن علی اس میدان سے نہیں جائیں گے آپ کی یاد میں اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے اور چونکہ ہر آدمی اب دین کے بارے میں اپنی ایک خصوصی رائے رکھتا ہے اس حوالے سے میں امام علی مقام حاج سے پہلے دو دن یا تین دن تبری نے تو دو دن لکھا ہے کہ حاج شروع ہونے سے پہلے دو دن امام علی مقام مکہ مکرمہ سے کربلا کی طرف روانہ ہوئے حاج شروع ہونے سے صرف دو دن باقی رہ گئے تھے آپ کو راستے میں ہی پتہ چل گیا تھا کہ صورتحال وہاں ٹھیک نہیں ہے لیکن آپ چلتے رہے چلتے رہے یہاں کے تک کہ آپ قادسیہ جو ہے اس کے قریب آ گئے غور بن یزید ایک ازار کا لشکر لے کر قادسیہ کے میدان میں آیا اور امام علی مقام کو اس نے آ کر روکا ایک ازار کا لشکر لے کر اس نے امام علی مقام کو روکا اس دوران نماز زور کا وقت ہو گیا تو امام علی مقام نے حجاج بن مسروط الجوفی کو جو آپ کے ساتھی تھے فرمایا کہ آپ آزان دیں جب آزان ہو چکی اقامت کا وقت آیا تو امام علی مقام نے تیب مند بانا ہوا تھا اور آپ نے اوپر چادر اڑی ہوئی تھی تو نماز پڑھانے کیلئے تشریف لائے جب تکبیر تحریمہ ہو چکی تو امام علی مقام نے بھور بن یزید کو فرمایا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ نماز پڑھے تو تجھے حسین روکتا نہیں ہے نماز پڑھ لے میرے ساتھ اور اگر تو حسین کو چھوڑ کر دوسرے جگہ جا کر نماز پڑھنا چاہتا ہے تو جا کر نماز پڑھ لے تو اس نے کہا نہیں نماز تو میں آپ کے ساتھ پڑھوں گا لیکن معاملہ یزید کے ساتھ ہی رکھوں یہ ہے وہ بات جو میں کرنے لگا اس نے کہا نماز میں آپ کے ساتھ پڑھوں گا لیکن میں ملازم یزید کا ہوں اس نے امام علی مقام کے پیچھے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ ہے امام صاحب فرمایا کہ میں یہ تمہارے خطوط ہیں آپ نے دو بڑے بڑے تھیلے جو ہے وہ اپنے غلام کو فرمایا کہ لاؤ یہ میرا راستہ روک رہے تو یہ تو تمہارے لکھے ہوئے خطوط ہیں جن خطوط کی وجہ سے میں آیا آپ نے ان کے سامنے یہ خط جب رکھے تو کہنے لگا کہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے یہ خطوط آپ کے پاس آئے ہیں فَنَشَرَا بَيْنَا يَدَيْمَ پورے لشکر کے سامنے آپ نے وہ خط ایسے رکھے فرمایا یہ دیکھو وہ تمہارے خط ہیں فَقَالَ الْحُرْ فَإِنَّا لَسْنَا مِنْحَا وَلَا الَّذِينَا قَتَبُوا الْاِكْ اور پر یزید کہنے لگا کہ میں تو نہیں ہوں نا جنہوں نے خط لکھے اور نہ یہ فوج ہے جو امر ہم تو ملازم ہیں ہم تو تنخواہ لیتے ہیں کلمہ آپ کے نانہ جان کا ضرور پڑھا ہے لیکن تنخواہ کی مجبوری ہے ہم آپ کو اگلی بات جو اس نے کہی اس نے کہا کہ ہماری مجبوری یہ ہے وَقَدُوا مِرْنَا اِذَا نَحْنُوا لَقِيْنَا كَاللَّهْ نُفَارِقَ حَتَّى نُقَدِّمَكَ عَلَى عُبَیْدِ اللَّهِ بِنِ زَيَادٍ لیکن لگا کہ ہماری یہ ڈیوٹی لگی ہے کہ ہم اس وقت تک آپ کو گہرے میں رکھیں گے جب تک آپ کوفے جا کر ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر لی یعنی وہ آسرہ کر لی ہے اس کا معنی یہ ہے انہوں نے آپ کو گہرے میں لے لیا امام علی مقام کو تو وہ کہنے لگا کہ ہم آگے جو بات کینا کہا امام علی مقام فرمان دے کہ تُو میں نوہنج کرنا ہے نا ابن زیاد کو رلے جانا ہے تے حسین تیرے ناڑک دی نہیں جائے امام علی مقام بھی قسم چکی تھے ملازمت کتنی عجیب چیز ہوں دی وہ اور بھی کہنے لگا واللہ میں تو آنے چھڑنا پھر کوئی نہیں تُو سی ناڑ جانا پہنے فَتَرَا دَلْقَوْلَ سَلَا سَمَرْرَاد ایک گل لمبی ہو گئی امام علی مقام انہوں گل کرنہ وہ جواباً گل کریں پھر امام صاحب گل کرن پھر وہ جواباً گل کریں یا تو گل لمبی ہوئی وہ کہنے لگا سانو یہ تے حکم نہیں ایسی توانا لڑیئے لیکن اے حکم ضرور ہے کہ ایسی توانو اپنے گھیرے جو چھڑ نہیں سکتے توانو مدینہ پاک بھی واپس نہیں جان دینا توانو کوفے میں جانا پہنے امام علی مقام نے جو اس کو بات فرمائی فرمایا تو یاد رکھ حسین جانتے دے سکتا لیکن ابن زیادہ دربارش نہیں جا سکتا وہ جگہ جو تھی نا وہ بیدہ تھی پھر وہ چلتے چلتے آپ کربلا میں آئے جہاں یہ اس نے جا کر روکا اس جگہ کا نام بیدہ ہے اقبہ بن عبیل عیزار یہ ست بات کے راویہ کہتا ہے امام علی مقام نے بیدہ کے مقام پر اپنے ساتھیوں کو اور حور بن یزید کے ساتھیوں کو خطبہ دیا وہ خطبہ سنو فحمد اللہ واسنہ علیہ آپ نے اللہ کی تاریخ بیان کی اس کی حمد و سنہ کی سمہ قال ایوہ الناس انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مرہ سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناکسا لعاد اللہ مخالفا لسنہ رسول اللہ ایاملو فی عباد اللہ بالاسم والعضوان فلم یغیر علیہ بفعلن ولا قول کان حقا علیہ یدخلہ مدخلہ علا و انہا اولائے قد لزمو تاعت الشیطان و ترکو تاعت الرحمن و ازر الفساد و اتلو الحدود و استاثروا بالفع و حلو حرام اللہ و حرمو حلالا و ناحق من غیر قد اتتنی کتبکم و قدمت علی رسولکم ببیعتکم انکم لا تسلمونی ولا تخزلونی فانتمم تم علا بیعتکم تسیبو رشدکم فانالحسین ابن علی و ابن فاطمت بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفسی ما انفسکم و آلی ما علیکم فَلَكُمْ فِي عَصْوَةٌ وَإِلَّمْ تَفَعْلُوا وَنَقَزْتُمْ عَادَكُمْ وَخَلَاتُمْ بَيَاتِ مِنْ آنَاكِكُمْ فَلْعَمْرِ مَاهِيَ لَكُمْ بِنُقْرِنْ لَقَدْ فَعَلْتُفُوَا لَقَدْ فَعَلْتُمُوَا بِعَبِي وَآخِي وَابْنِ عَمِّي مُسْلِمٍ وَالْغُرُورُ مَنِ اغْتُرْ رَبِكُمْ فَحَزَّكُمْ أَخْطَاتُمْ وَنَصِيبَكُمْ دَيَّاتُمْ وَمَنَّكَ صَفَئِنْ نَوَا يَنْقُسُ عَلَى نَفْسِي وَسَيُغْنِ اللَّهُ عَنْكُمْ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُمْ اے وجہ جی دی وجہ تو امام علی مقام کربلا بج تشریف لے گا آپ نے خطبہ دیتا لیکن چلو اتنی کالتے آئے بھائی غورنے تے او دی فوجنے آپ دا خطبہ سنیا تے صحیح نہ جی اے نہیں کیا بھئی تو آڑے گل کرنگ تے بھی پابندی آئے امام علی مقام نونا روکیا ضرور ہے لیکن گل کرنگ تے پابندی نہیں لائی آپ نے فرمایا سنو میں نے اپنے آقا و مولا کو فرماتے ہوئے کیا سنا آپ نے فرمایا جس آدمی نے ظالم بادشاہ کا زمانہ پایا ایسا ظالم مستحلن لحرم اللہ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دیتا ہو ناکسن لے آہد اللہ اور اللہ کے آہد و پیمان کلمہ پڑھنے کے بعد جو اس نے آہد و پیمان باندے تھے ان کو اس نے توڑ دیا ہو مخالفاً لسنت رسول اللہ اور رسول اللہ کے طریقے کا وہ مخالف بن گیا ہو اور یاملو فی عباد اللہ بالاسم والعضوان اور اپنی رعایہ کے اندر گناہ اور ظلم اور زیادتی کو رواج دے رہا ہو آگے کیا فرمایا میں نے اپنے نانا جان سے سنا فَلَمْ يُغَيِّرَ عَلَيْهِ بِفَعْلٍ وَلَا قَوْلٍ اور اس وقت آدمی جو طاقت رکھتا ہو وہ اپنے ہاتھ کے ذریعے اور اپنی زبان کے ذریعے اس ظالم کا اس نے راستہ نہ روکا اور وہ خاموش بن کے حالات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا رہا تو فرمایا میرے نانا جان نے فرمایا اس بات پر قادر ہے کہ وہ اس ظالم کے ساتھ خاموش رہنے والوں کو بھی سزا دے دے یہ آپ نے بات اس وجہ تو آئے آپ امامہ علی مقام فرمایا میرے نانا جان نے فرمایا فَلَمْ يُغَيِّرَ عَلَيْهِ بِفَعْلٍ وَلَا قَوْلٍ چُپ رہے حالات نہیں ٹھیک تو ظالم دا زمانہ ویکھ دے رہے تو فرمایا جتھے رب ظالم نو داخل کرے گا وہ چُپ رہنا لے نو تھی داخل کرے